سیاسی گہمہ گہمی کی بات کریں آنکھ فروری کو ملپر میں عام انتخابات کا اعلان جنوبی پنجاب میں سیاسی جوڑ تو شروع ہو گیا پی پی دو سو پندرہ سی آساد امیدوار نواب جہانزیب خانے سے کامے پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے وسیم شہ ساتھ کی ریپورٹ میں دیکھئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی جنوبی پنجاب میں سیاسی حل چل شروع ہو گئی سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نواب جہانزیب خان نے استقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے چیرمن جہانگیر ترین اور صدر علیم خان کو عوام کا احساس ہے آئی پی پی کے منشور نے متاثر کیا جو ہماری قیادت ہے جیسے کہ جہانگیر ترین خان صاحب اور علیم خان صاحب وہ عوامی درد رکھتے ہیں عوام کے لیے آپ نے منشور بھی ہمارا دیکھا ہوگا پارٹی کا جو ابھی جہانیہ والے جلسے میں علیم خان صاحب نے بڑے واضح طرح سے پیغام دیا عوام کے لیے عوام کے درد کے لیے سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نواب جہانزیب خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آٹھ فروری کا اعلان احسن اقدام ہے وہ مضاہمت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے ملک کو معاشی بوران سے نکالنے کے ساتھ ساتھ علیہ در صوبے کے لیے بھی سنجیدہ ہیں ہمیں یہاں پر صوبہ چاہیے تاکہ جو مسائل ہیں عوام کے لوگوں کے جو اتنی ساری پرابلمز ہیں وہ یہیں پر حل ہو جائیں نواب جہانزیب خان کا مزید کہنا تھا کہ رواہ ہفتے جنوبی پنجاب میں پارٹی سیکٹی ایڈر کی بنیاد رکھ لی جائے گی اور بہت جلد سیاست کے بڑے نام بھی آئی پی پی کا حصہ ہوں گی کیمرمن محمد شہاب کے ہمراہ وسیم شداد روحی ملتان